بخل سے آہرت میں دوزق کا عذاب حاصل ہوتا ہے جو شخص بخل کی عادت احتیار کرتا ہے اس کا کوئی بھی خیر ہوا نہیں ہوتا نیک صلوق محبت کا سبب اور بخل اظہار عیب کا سبب ہے جس شخص میں بخل زیادہ ہوتا ہے اس میں عیب بھی زیادہ ہوتے ہیں جو شخص اپنے مال و دولت کی زکاة ادا کرتا ہے وہ بخل سے محفوظ رہتا ہے جس شخص نے بھلائے کی چادر کو نہیں پہنا وہ شر کے لباس سے حالی نہیں وہ شخص تیرا بھائی نہیں ہے جس کی حاطر اور مدارت کرنے کی تجھے حاجت ہو ہر حال میں اپنے بھائی کی امداد کرو اور جس حالت میں وہ ہو اس میں اس کا ساتھ دے سب سے اچھا بھائی وہ ہے جو تیرا حیر ہوا ہو بھائی بندی کو محفوظ رکھ اور عورتوں کے ساتھ باتچیت کم کیا کرو جو شخص بدھلک ہوتا ہے اس کا کوئی دوست اور رفیق نہیں ملتا بدھلکی نہائیت بری عادت اور اپنے حسن کے ساتھ برائی کرنا بہت بری حسلت ہے